موسیقی پانی بازار پر فرکس دھماکے میں اٹھاون نوازیوں کی شہادت پر فضا سو بار شہدہ کی نواز جنازہ ادا سپردے خواف کر دیا گیا شہدہ میں دو پولیس اہلکار بھی شامل تھے دھماکے میں پانچ کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا دھماکے کا مقدمہ تھانا سی ٹی ٹی میں درج خودکش حملہ آور نے فائرنگ کے بعد خود کو دھماکے سے اڑا دیا دہشت گرد کہاں سے آئے تمام معلومات موجود ہیں پوری طاقت کے ساتھ ان کا پیچھا کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کا ٹوئیٹ کہتے ہیں ذاتی طور پر آپریشنز کی نگرانی کر رہا ہوں سی ٹی ڈی اور ایجنسیوں سے رابطے میں ہوں میری ہمدردی شہدہ کے اہل خانہ کے ساتھ ہے زخمیوں کی صحتیابی کے لیے دعا گو ہوں دہشت گردی کے پیچھے سب سے بڑی وجہ شدت پسندی ہے جسے دشمن ہتھیار بنا لیتے ہیں شدت پسندی کے خلاف اقدامات کرنے میں پارلیمان اور عدلیہ کا تعاون ناگزیر ہے شدت پسندی کے خلاف اقدامات کرنے ہوں گے اس کے لیے اتفاق رائے چاہیے وفاقی وزیر اطلاد فواد چوہدری کا ٹوئیڈ پیپلز پارٹی کا عوامی لانگ مارچ اپنی منزل کی جانب روادوہ عوامی مارچ آج ساہیوال سے روانہ ہوگا ساہیوال کے بعد چیئرمن پیپلز پارٹی اوکارہ میں جوش خطابت دکھائیں گے عوامی مارچ اوکارہ کے بعد پتوکی سے ہوتا ہوا پھول نگر پہنچے گا پھول نگر سے عوامی مارچ لاہور میں داخل ہوگا پھر میں گیس نہیں ہے بجلی نہیں ہے اتنی پریشان ہو گئی ہے کہ چیرمن صاحب نے جو بھنگائی کے خلاف جو لونگ مارچ نکالا ہے اس حصہ بننے کے لیے میں نے اپنی خطیس پروری کو نکالا تھا اور اٹھاس پروری کو ولی ما تھا اس کو میں نے کنسل کر دیا ہے غصر بھی سواجہ سے کہ جو عوام پریشان ہیں جو عوام کا دکھ ہے جو چیرمن صاحب عوام کا دکھ سمجھ رہے ہیں بس اس کا حصہ بننے کے لیے میں نے شادی کو کوئر سپون کر دیئے بلاول سے محبت کا نوخہ داس کراچی کے جیالے نے اپنی شادی کی تقریبات ملتوی کر دی عوامی مارچ کا حصہ بننے کی خاطر جیالے ازگر بلوچ نے نکاح اور ولیمے کی تقریبات ملتوی کی ازگر بلوچ کا کہنا ہے حکومت نے عوام کو پریشان کر دیا ہے مہنگائی اروچ پر ہے عوام مہنگائی کے خلاف عوامی مارچ کا حصہ بننے پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ آج ساہی وال سے لاہور پہنچے گا عوام نا اہل حکومت سے چھٹکارے کا مطالبہ کر رہی ہیں پیٹرول کی قیمت میں کمی کے باوجود مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ ہو رہا ہے سروے کے مطابق اسی فیصد پاکستانی سمجھتے ہیں یہ حکومت ملک کو غلط سنٹ میں لے کر جا رہی ہے یہ عوام کا حکومت پر عدم اعتماد نہیں تو کیا ہے شیری رحمان کا ٹویٹ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے خطے کی بدلتی صورتحال کے تناظر میں پہلے سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے اپوزیشن جماعتیں منفی سیاست کر رہی ہیں وزیرالہ پنجاب اسمان بزدار کا بیان کہتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کو عوام کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں عدم اعتماد کی کوشش کرنے والوں کو قومی مفاد عزیز نہیں کی فضائیہ کی مشترکہ فضائی مشکے فالکن ٹیلن اختتام پذیر ائر مارشل ظاہر محمود اور امریکی سفیر انجلا ایگلز نے فضائی مشکوں کا معاینہ کیا ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق مشکوں کا مقصد پچیدہ فضائی آپریشنز اور انٹر اپریٹیبیلٹی کا فروغ تھا ائر مارشل ظاہر محمود نے مشکوں کے بہترین اور پیشہ ورانہ انعقاد پر عملے کی تعریف کی سینئر ادھاکار مسود اختر طویل علالت کے بعد 82 سال کی عمر میں انتقال کر گئے خاندانی ذرائع کے مطابق مسود اختر گزشتہ ایک ماہ سے لاہور کے نیجی اسپتال میں زیرے علاج تھے مسود اختر ٹی وی کے دراموں کے ساتھ کئی فلموں میں بھی کام کر چکے ہیں حکومت پاکستان مسود اختر کو ان کے خدمات پر صدارتی تمگا برائے حسن نے کارکردگی سے نواز چکی ہے موسیقی رابر پنڈی ٹیسٹ کا دوسرا روز پاکستان کے آسٹریلیا کے خلاف بیٹنگ جاری پاکستان نے ایک وکٹ کے نقصان پر اڑھائی سو سزائید رنز بنا لیے امام الحق اور ازہر علی کریس پر موجود میچ کے پہلے روز کینگروز کو صرف ایک وکٹ حسن ہو سکی عبداللہ شفیق چوالیس رنز بنا کر نیتھن لیون کا شکار بنے موسیقی لیجنڈ آسٹریلین کرکٹر شیئن ورن کے انتقال پر پاکستانی اور غیر ملکی کرکٹرز افسردہ شیب اختر کہتے ہیں شیئن ورن کے جانے کی خبر کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا شاہداب خان شیب ملک حسن علی یاسر شاک کی طرف سے بھی شیئن ورن کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار ایڈم گلکریسٹ جانٹی رہوڈز ورندر سہباغ ارفان پتھان ہربجن سنگھ اور دیگر نے بھی انتقال کو ناقابل تلافی نقصان قرار دے دیا موسیقی لیجنڈ آسٹریلین کرکٹر شیئن ورن کے انتقال پر پاکستانی اور غیر ملکی کرکٹرز افسردہ شیب اختر کہتے ہیں شیئن ورن کے جانے کی خبر کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا شاہداب خان شیب ملک حسن علی یاسر شاک کی طرف سے بھی شیئن ورن کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار ایجم گلکریسٹ جونٹی رہولز ورندر سہباغ ارفان پتھان اور ہربجن سنگھ انہیں بھی انتقال کو ناقابل تلافی قرار دے دیا موسیقی شیئن ورنہ کی نئی لہر کے پاکستان پر وار تیس چوبیس گھنٹوں میں مزید دس افراد جا بہت مرنے والوں کی کل تعداد تیس ہزار دو سو اٹھاون تک پہنچ گئی متاثر افراد پندرہ لاکھ تیرہ ہزار پانچ سو تین ہو گئے سندھ میں سب سے زیادہ پانچ لاکھ انہتر ہزار چھ سو سنتیس پنچ آپ میں پانچ لاکھ دو ہزار چار سو پچپن کیسز ریپورٹ فیبر پختون خواب میں دو لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو بالہ اسلام آباد میں ایک لاکھ چونتیس ہزار پانچ سو تیراسی بلوچستان میں پینتیس ہزار تین سو تریسٹھ گلگت بلکستان میں گیارہ ہزار پانچ سو انسٹھ اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد تین تالیس ہزار چورانوے ہو گئی